کہ سگڑ مینگے ہو گئے نے لب دے کونی پہ تو میر بانی کرو تو آڈے بھی چوڑی ہو سکتے نے تو اینا رفادت کرو تو میرا پراج میرے چوڑی ہو اینے کل تو آڈے بھی ہو سکتے نے تو میر بانی کر کے میرا سارا بناو وہ آپ کو یہ مقدمہ کتنے میں پاڑ رہا ہے الٹا پاڑ رہا ہے یا فیض لیے آپ نے الٹا ہی سمجھنے پاڑ گیا ہوئے مجھے فیض کی بجائے مجھے جیب سے خرچہ کرنا پاڑ رہے ہیں تو سی بھی اکھر سب تاک نیوز میں ہوں نوید شاہ ایک گلدار دا نوجوان ہوئے جیڑا آج کال بڑا سوشل میڈیا دے وائرل ہوئے ہیں ایدھے گیارہ سگڑ چوری ہو انہیں گیارہ سیٹر دے پچھے تھانے گئے تھانے سنی نہیں سنی گئی پھر انہیں ریٹ کیتی ہے دل بھی چلا گیا ہے انہیں کو جاننے ہیں کہ سرکرٹ نوڑے کہ انہ کیوں گسے چھو گیا ہے کیس کرنے چھو گیا ہے اور ویڈیو بیرل بھی ہو گئی لکمان اید آسر کے تیرسرہ تیرا سکرٹ کسا چوری ہو انہیں بھائی جان میرے سگڑ اس وقت چوری ہو انہیں چنگ جی دے بیٹھا ماں جیل جنگو بیٹھا چیری لتھا ماں اگیا سمان پہ ایسی اگلی سیٹ تے پچھے دو بندے بیٹھے ہیں تمہیں پچھے بیجا پچھے بیجا بیگیا ہمیں ایک نے گلی لائیا ویڈیو نے سگڑ میرے کڑ لینے چیری آیا ویڈیا 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 تمہارے سگڑ کو نی پرشان ہو چنگچی آلے نے جاندی کی تی نسیہ میں دوٹ ہو گیا ویڈیو جساں تیرنا وکوا ہے سگڑ چوری ہو گئے تیرے زین جنگ کس طرح ہے کس طرح جائیں کس طرح درہ زمین تے کس طرح کی گروہ رکھے تیرے ناڑ تیرے ناڑے ہیں بھائی اچھا لکمان ہے دا سر اگر تیرے سگڑ برامل نہ ہوئے نہ مرزم پھڑے گے تو کی کریں گا تو یہ مداز بھائی جانا سگڑ بھی منو چاہی دینے مجرم بھی چاہی دینے اچھا لکمان ہے دا سر کہ تیرے سگڑ اپنے برامل کرنواز سے کس ساتھ تک جا سکنے بھائی جتھتا کہ میں پوکھویں کٹی ہے پوکھاویں ہیں میرا پنجا سٹھ ہزار بھی لگ گیا نا بھائی تو میں نے کوئی پرشانی نہیں تو میں جت تک توڑاں رہاSalہ میں انشاءاللہ تو انشاءاللہ اللہ ہائر کرے پیسے نہیں کوئی ایسان نہیں پہر بڑے اگو ان آواز سے ہے نسیت ہے کہ اگو بھی خیال کرنا ہے میرے کلے نہیں کہ یہ سارے ہیں تو اڈیان دے اکے کسی گڑ گیا ہوئے میرے بانی ایک کام ہونا چاہی دا بے ایسی گڑ واپس ہونے چاہی دیں لکمان ہے دا سر کہ جلے سرگر پین دینے لوگ جلے تنو سن رہے ہیں سواری واضح بان رہے ہیں سوچ میڈیا دو لوگ انہوں نے دن تکیم اشرا دینا ہے کہ وہ سیٹاں سے فاضح کس نہ کرنا جلے لوگ پین دینے اے لکمان ہے جناب گجرات دا سوش میڈیا تے بہت زیادہ ویرہ لے اور گیارہ سیٹاں لے کے پرشان ہیں اے اذا کہنا ہے کہ گیارہ سیگرٹ چوری ہوئے ہیں تو میرے کار دے بھی پرشان ہوگئے ہیں تو آگ کی درگیاں کار سیٹاں سے بغیر کار پورے پاکستان جو واضح جائے گی کہ لکمان سیٹاں واضح سے انہیں جدو جد کر رہے ہیں انہوں نے وکیل کو جاناں گے کہ ایک کس طرح کیس ہے ایک لکمان نوکیل صاحب دلا سکتے ہیں سیگرٹ دے والے ناظرین آپ نے سنا لکمان نے کیا کہا سیٹاں کے والے سے گیارہ سیگرٹ چوری ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں ان کے وکیل عمر شزاہ صاحب عمر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کس طرح لکمان آپ کے پاس آیا اور اس وقت کتنا پرشان تھا سیگرٹ کو لے کر یہ پہلے سے ہی میرے پاس سائل تھا کل اس کی پیشی تھی یہ آیا آفیس اس نے بتایا کہ میری جیب کٹ گئی ہے جیب میں نے چیک کی ہے تو جیب میں سے جو مال تھا وہ میرا ضائع ہو گیا سارا وہ چوری ہو گیا ہے میں تھانا گئے ہوں تھانا والوں نے میری بات نہیں سنی میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا چوری کیا ہو گا ہے جیب میں کیا کیا رکھا ہوا تھا کہتے ہیں گیارہ سیگرٹ تھے وہ ہی اس نے نکال لیا ہے چور نے وہ بھی نہیں چھوڑے وہ بھی اتنے مہنگے ہو گیا ہیں گورڑ لیف کے سگرٹ ہیں پانچ سو روپے کی ڈبی ہے اس نے سارا حساب کر کے بتایا کہ تین سو تیس روپے کے میرے سگرٹ بنتے ہیں تو تھانے والوں کے پاس گیا ہوں کہ میرے سگرٹ جو ہیں وہ برامت کرائے جائیں اور جو ملزمان ہے جنہوں نے یہ سارا وقوع کیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تو بیسیکلی اس کو اگر آپ یہ کہہ سکے کہہ لیں کہ یہ منگائی کے خلاف ہم لوگ یہ تجاج کر رہے ہیں کہ سارے پیسے جڑے نے وہ گورمنٹ اونڈ نشانیوں کے کٹنے نے ٹھیک ہے اور بھی کسے پاسے ٹیکس لالے اور بھی بڑے بندے نے سارے پیسے سگرٹان دے بچی کرنا چاہ رہے ہیں ہر دوسرا تیسرا بندہ سگرٹ پین دے سارا سفید پوش بندے جنہیں بینے نے سارے سگرٹ پین دے ہیں عمر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ کتنا کیس مضبوط ہے آپ کیا سمجھ دیں اس کا کیس کتنا لے کر چلیں گے آپ آگے کیس ہم نے سیشن کورٹ میں ریٹ دائر کی ہوئی ہے تو اس کو اب دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر چلتا ہے اس میں ڈسٹرک کمپلینٹ افیسر کے کمنٹس آنے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کمنٹس دیتے ہیں پہلے تو انہوں نے اس کی اپلیکیشن نہیں لی پولیس نے اب انہوں نے سیشن کورٹ کے آرڈرز کے مطابق وہ کمنٹس دینے کے توپر باند ہے بتائیں گے ایک بکوا کیا ہوئے اس کے سیگرٹ چوری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ ساری بات تو ڈسٹرک کمپلینٹ افیسر کے کمنٹس میں آئے گی اس کے بعد ہم اس کو فیکٹ کے مطابق لا کے مطابق آرگومنٹس کریں گے اس پہ پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ آتا ہے احمد صاحب لاس میں یہ بتا دیں کہ یہ اتنا کوئی بڑا کیس نہیں تھا لیکن اب سوچل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے کیونکہ جو لکمان ہے گیارہ سرگر کو لے کے اتنا پرشان ہے تو وہ وائرل ہو چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسوں میں ٹائم جائے ہوتا ہے یا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں دیکھیں جی قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے چوری کا جو افینس جو اس کی ڈیپینیشن قانون میں مجود ہے اس کے مطابق تو یہ اتنی ہی چوری بن رہی ہے جتنی ایک لاکھ رپے کی ہے گیارہ سگرٹ کی جو چوری ہے اور ایک لاکھ رپے کی چوری ہے اس کی دونوں کی سزا جو ہے یا قانون کے مطابق وہ سیم ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ چھوٹا جرم تھا اس کی جیب کٹی جیب کترے نے تو اپنے ہاتھ صاف کیے اس کی جیب میں گیارہ سگرٹ کی بجائے کوئی قیمتی شیعہ بھی ہو سکتی تھی پیسے ہو سکتے تھے یا کوئی اور شیعہ ہو سکتی تھی تو افینس تو کمیٹ ہو گا ہے اس کے مطابق اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے عمر شزا صاحب یہ بتائیں کہ گیارہ سگرٹ چوری کا جو آپ مقدمہ کرنا جا رہے ہیں تو یہ تو سرکرٹ آپ اسے لے کے دے سکتے تھے سگرٹ کی اگر بات کریں تو یہ بندہ جو اینا کل سے ویرل ہو گیا ہوئے سوشل میڈیا پہ تو آپ جیسے اور بھی بڑے دوست آئے ہوئے ہیں کل سے یہ میرے ساتھ ہی در آفیس میں انگیہ جائے تو میرے حال میں یہ چار ڈبیاں پی گیا ہوگا مجھ سے لے گیا آپ گیا سگرٹ کی بات کر رہے ہیں تو سگرٹ کی مقداد کو نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا تو یہ ہے کہ چوری ہوئی ہے چوری کے حلاف جو جو اس کی دفعہ بنتی ہے جو قانون اجازت دیتا ہے اس کے مطابق اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اچھا عمر صاحب یہ بتا دے کہ یہ جو کیس ہے آپ کو کتنے میں پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ آگ پاس لوگ بھی آ رہے ہیں اور کئی لوگ میں نے دیکھا ہے اس کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ وہ کون سا بند ہے جسے سگرٹ چوری ہوئے ہیں وہ آپ کو یہ مقدمہ کتنے میں پڑھ رہا ہے الٹا پڑھ رہا ہے یا فیس لیے آپ نے فیس کی اگر بات کریں تو میرے حال میں یہ چائے والے کو بلا لیتے ہیں اس سے آپ پوچھ لیں کہ صبح کی میں کتنے لوگوں کو چائے پلا بیٹھا ہوں اور یہ الٹا ہی سمجھنے پڑھ گیا ہوئے مجھے فیس کی بجائے مجھے جیب سے خرچہ کرنا پڑھ رہے ہیں تو بڑے سارے لوگ آ رہے ہیں اور بھی دوست ادھر سے جو جاننے والے ہیں یا ویسے بھی جن کو پتا ہے یہ وکیل کا آفیس کدھر ہے ادھر ہی ہوگا یہ لڑکا اس کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے دوسرے 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 تو اس طرح یہ مجھے تو بڑا مہنگا پڑھ رہے ہیں ناظرین آپ نے سنا یہ کیس جو ہے جو وکیل صاحب ہے جو کیسر کا لڑ رہے ہیں ان کو مہنگا پڑھ رہا ہے کیونکہ لوگ لکمان کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ کونس بندہ ہے جو گیرہ سکر کو لے کے اتنا آئے پر ہوا ہو ہے اور کیس تک چلا گیا آگے تک چلا گیا ہے تو یہ وکیل صاحب کو کیس لڑنا بھی مہنگا پڑھ رہا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کیس کا بندہ کیا ہے مہنگا پڑھ رہا ہے